اگر آپ جمہو میں پچھلے ایک سال سے رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی دستاویز بھی نہیں ہے تو بھی آپ جمہو میں ووٹ کر سکتے ہیں ڈی سی جمہو دورہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے جس کو لے کر راجنیتی گلیاروں کی بات کی جائے اور عام جنتہ کی بات کی جائے تو دونوں طرف سے الگ الگ پرتکیاں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں جمہو کشمیر میں اگلے سال ویدھان سوہ چناب ہونے کے آثار اور اگلے ایک مہینے میں متداتہ سوچی کا کام پورا ہونے کی سمبھاونا ہے اس بیچ ڈی سی جمہو دورہ یہ آرڈر نکالا گیا ہے جمہو میں رہنے والے کسی وقتی کے پاس اپنا نیواز ستان ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی نردھاریت دستاویز نہیں ہے تب بھی وہ متداتہ بن کر اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتا ہے اگر ایسے لوگ پچھلے ایک سال سے جمہو زلے میں کسی ستان پر رہ رہے ہیں تو وہ اس جگہ سے اپنا ووٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے اس علاقے کا تحصیل دار موقع پر جا کر ان کی جانچ کرے گا اور سیٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا جس کے آدھار پر وقتی کا ووٹ بنے گا آرڈر میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ 15 ستمبر سے متداتہ سوچیوں کی سمیقشہ شروع ہوئی ہے اور بھارتی چناؤ آئیو کی اور سے متداتہوں کی ریائش کو ثابت کرنے کے لیے بجلی پانی یا گیس کنیکشن کے دستاویز آدھار کارڈ کسی بینک یا ڈاککر کی پاس بک پاسپورٹ زمین کا مالک ہونے کی صورت میں سمبندیت دستاویز کرائیدار ہونے کی صورت میں لیز ڈیڈ یا پھر اپنا گھر ہونے کی صورت میں ریجسٹریشن سیل ڈیڈ کو انیوارے کیا گیا ہے آدھار میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارتی چناؤ آئیو کی اور سے نردھارید ماپ دنڈوں کے نشار اگر کسی ویکتی کے پاس کوئی دستاویز اپلبد نہیں ہے تو ادھیکاری موقع پر جا کر سمبندیت ویکتی کی ریائش کی جانچ کر سکتا ہے ڈی سی جمہو نے اسی وکلپ کے تحت زیلے کے سبھی تحصیل داروں کو یہ ادھیکار دیا ہے کہ اگر ان کے پاس ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ آفشک جانچ کر ریزیڈنس کا سرٹیفیکٹ جاری کر سکتے ہیں اور اس آدھار پر نئے متداتاوں کا نام سوچی میں درش کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ اس بار پشتمی پاکستان سے آنے والے ایک لاکھ چھالیس ہزار متداتا جمہو کشمیر سے دیش بھر میں جا کر بسے چار لاکھ چواریس ہزار متداتا پیوکے سے آئے ایک لاکھ چھالیس ہزار متداتا اور جمہو کشمیر میں پندرہ ورش سے رہ رہے متداتا شامل کیے گئے ہیں یہ ایسے متداتا ہیں جو لوگصبہ میں تو متداتا ادھیکار کا پریوک کرتے تھے لیکن جمہو کشمیر ویدانسوا چنان میں ان کو ووٹنگ کرنے کا ادھیکار نہیں تھا اب ان کو بھی جوڑا گیا ہے چنانوہ یوگ وستار سے ایسے سبھی واضح متداتاوں کو لے کر متداتا سوچی کی چھانبین کر رہا ہے کل دیر شام کو یہ آدیش جاری کیا گیا تھا جس کے بعد الگ الگ راجنیتی پارٹیوں کا ویروت بھی صاف نظر آ رہا ہے اس آدیش کو دیکھتے ہوئے نیشنل کانفرنس کی بات کی جائے تو انہوں نے ویروت جتایا اور ویروت درج کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ موڈی سرکار پچیس لاکھ غیر ستھانیے لوگوں کو ووٹن لسٹ کا حصہ بنانے والی ہے اور اس کو لے کر یہ قوایت کی جا رہی ہے وہیں الگ الگ راجنیتی پارٹیوں کی بات کیجئے جن میں کانگرس بھی آتی ہے ان کی بھی اسی طرح کی پرتکرہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے عام جنتہ بھی کہیں نہ کہیں یہاں پر بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ اس آدیش کو دیکھتے ہوئے کیا نظریہ رکھتے ہیں اپنا جو نظریہ ہے وہ ضرور شیئر کیجئے کہ کیا اس طرح کا جو یہ آرڈر دیا گیا ہے کیا یہ جمہو کشمیر کے لیے صحیح ہے یا پھر جو ہو رہا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا فلحال دیجئے اجازت بریجیش افتار کے ساتھ راہل سنگھ دا سٹیٹ سینٹرنل کے لیے نمشکار